ہیلو دوستو سواجتہ آپ سبی کا تولے آرے سونین کلاسز میں دوستو ریٹ ایس ایسٹی کے اس لیکچر میں اپنے بات کریں گے ادیوگوں کے وشے میں جو کی ریٹ ایس ایسٹی کی یونٹ نمبر سات کا پارٹ ہے دوستو ساتھویں یونٹ کو اپنے پڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے سنسادنوں کے پرکار سنسادنوں کا سرکشن مردہ کھنیج ارجہ سنسادن ایگری کلچر آج ہم اس کلاس کے اندر ادیوگوں کے وشے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اور میں آپ کو بتا دوں پچھلی چھائی یونٹ اپنی کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر ان کا سلیوز آپ نے پورا نہیں کیا ہے تو پلیلسٹ میں جا کر کے وہ سلیوز بھی آپ اپنا کمپلیٹ کر لیجئے گا دوستو تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ادیوگ کے وشے میں کہ ادیوگ ہم کہتے کس کو ہیں ادیوگ ہوتا کیا ہے دوستو دیکھیں گا دوستو ادیوگ اپنے آپ میں ایک آرثی گتیویدی ہے آرثی آدھار پر اس کو کیا جاتا ہے تو ادیوگ کا جو سمند ہے وہ آرثی گتیویدی سے ہے دوستو ادیوگ کا سمند کس سے ہے ادیوگ کا سمند جو ہے وہ آرثی گتیویدی سے ہے جو کی وسطوں کے اتپادن خنیجوں کے نسک اور سیواؤں کی ویوستہ سے سممندیت ہے دوستو کیا کہاں ہم نے ادیوگ ایک پرکار کی آرثی گتیوی دی ہے جو سممندیت ہے یعنی اس میں ہوتا کیا ہے وستووں کا اتپادن ہوتا ہے خنیجوں کا نسکرسن ہوتا ہے یا پھر سیواؤں کی ویوستہ کی جاتی ہے دوستو تو اسے ہی ہم ادیوگ کے نام سے جانتے ہیں ادیوگ ہی اسی پرکار کی ایک آرثی گتیوی دی ہے دوستو اسے ہم اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیں تو دیکھے گا کرسی جس پرکار سے پراتھمی کریا کلاپوں میں آتا ہے اسی پرکار سے ادیوگ جو ہے وہ دوستو کریا کلاپ یا پھر وی نرمان میں دیکھے گا کیا ہوتا ہے کہ کچھا مال لیا جاتا ہے ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ادیوگوں کے لیے ہمیں کیا چاہیے کچھا مال ہے اور کچھے مال کو پروسس کر کے اس کو ادھیک مولے کے جو اتپاد ہیں ان کے اندر تیار کیا جاتا ہے لوگوں کے عوشتہ کے انسار تو دیویٹی کلاپ یا پھر وی نرمان میں کچھے مال کو لوگوں کے لیے ادھیک مولے کے اتپادوں کے روپ میں پریورتیت کیا جاتا ہے دوستو تو کیا کہاں ہم نے اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ادھیک کیا ہوگا اس کے پاس میں کچھا مال آتا ہے وہ اس کو پروسس کرتا ہے وہ اس کو تیار کرتا ہے اور اس مولے سے جس پہ اس نے خریدا ہے کچھا مال ہے اس سے ادھیک بہتر کوالیٹی میں اور اس سے بہت زیادہ اپیوگی اور اس سے زیادہ مولے کے اتپادوں میں جو وہ اس کو پریورتیت کرتا ہے اور جنتہ تک پہنچانے کا کارے کرتا ہے جس میں ادھیک پتی جو ہے وہ اپنا لاب کمائی کرتا ہے دوستو تو اسے ہی ہم ادھیک کے نام سے جانتے ہیں دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ادھیکوں کی اوستیتی جو ہے وہ کس سے پرباوت ہوتی ہے یا ادھیکوں کی اوستیتی کو پرباوت کرنے والے کارک مکھہ کارک کون کون سے ہیں دوستو تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان سے پرباوت ہونے والے کارکوں میں جو ہمارا پہلا کارک آتا ہے وہ آتا ہے کچھا مال کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ادھیک کے لیے مولادھار ہی کیا ہوتا ہے دوستو کچھا مال ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ پروسیس کس کو کرتا ہے کچھے مال کو ہی کیا کرتا ہے جو فیکٹری میڈ ہوتے ہیں دوستو سیوا کشتر کو اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر کچھ مال کے بینا ادیوگ جو بننا ہے وہ سنبھو نہیں ہوتا دوستو تو یہاں دیکھیں گا آپ کو یہ سمجھ لینا ہوگا کہ کچھ مال جو ہے وہ کسی بھی ادیوگ کے وقاس کے لیے آوشک ہوتا ہے اجر وہ اسے سگمتہ سے مل جاتا ہے پریابت ماترہ میں مل جاتا ہے اور سستی دروں پر اسے مل جاتا ہے تو وہ ادیوگ کے لیے بہت زیادہ لابکاری ہوتا ہے اور ادیوگ ستیت ہی وہیں پر کیا جائے گا جہاں پر اسے آسانی سے کچھ مال مل جائے اور پریابت ماترہ میں مل جائے اس میں کوئی کمی نہیں رہی ہو اور سستی در پر بھی اپلبد ہو جائے دوستو جیسے گا شگر مل ہے گرنے سے چینی بنانے کا کام کرتی ہے تو وہ دیکھتر کہاں ستھاوت کی جائیں گی جہاں سے اس کو کچھ مال ہے وہ مل جائے دوستو تو دیکھے گا کچھ مال کی اپلبدتا ادیوگوں کی اوستیتی کو اسی روپ میں پرابت کرتی ہیں دوستو جیسے ہم کہیں لوہ اسپاد ادیوگ جو ہے وہ کوئیلے کی کھانوں کے پاس ہوتے ہیں یا لوہے کی کھانوں کے پاس ہوں گے تو جہاں پر اس کو انکورستان مل جاتا ہے جہاں پر اس کو پریابت مال مل جائے تو وہیں پر جو ہے ادیوگ جو ہے وہ ستھاوت کیا جاتا ہے جیسے ہم بات کریں کہ ستی وستر ادیوگ ہے ستی وستر جو کہاں ستابط کیا جائے گا جہاں اسے جو کوٹن ہے وہ سستی ماترہ میں مل جائے اور پریابت مل جائے اور ترنت پرباہو سے مل جائے تو اس لیے کچھا مال جو ہے وہ جوگوں کی افستیتی کے لیے بہت زیادہ پرباہوکاری ہوتا ہے دوستو پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں شکتی کے سادن تو دیکھیں گا دوستو فیکٹریز کو چلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے انرجی کیا ہو شکتہ ہوتی ہے سکتی کے سادنوں کیا شکتہ ہوتی ہیں اور سکتی کے جو مکھے سادن ہیں وہ ہوتی ہیں یا تو کوئلہ ہے یا پیٹرولیوم ہے یا جلوی جوت ہے یا پراکرتی گیس ہے یا پھر ایٹومک انرجی یا پرمانو ارجہ جو ہے جس کا اپنے استعمال کیا کرتی ہیں دوستو تو جو بھاری ادیوگ ہیں ان کے لیے دیکھیں گا جیدہ انرجی کی آشکتہ ہوتی ہے جسے ہم بات کریں کہ اس پاتھ کا جو ادیوگ ہیں اس کو چلانے کے لیے کوئلے سے شکتی ملتی ہیں تو یہ کہاں ستھاپت کرنے چاہیے جہاں پر ہمیں کوئلہ مل رہا ہے آسانی سے مل رہا ہے وہیں پر یہ ستھاپت کیے جاتی ہیں دوستو اور جیسے ہم بات کریں ایلیومونیوم ادیوگ جو ہے وہ جہاں پر ان کو سستی جلوی دوت ملتی ہے وہاں پر ان کو ستھاپت کیا جاتا ہے دوستو تو ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادیوگوں کی ستھاپنا جو ہے وہی ہوئی جہاں پر انہیں اچھی ماترہ میں اور پریاپت ماترہ میں سستی دروں پر جو ہے انرجی کے جو سادن ہے شکتی کے جو سادن ہے انہیں مل جاتے ہیں دوستو تو شکتی کے سادن بھی اتنے ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ادیوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے دوستو اس کے بعد میں دیکھئے گا ہم بات کریں پریوہن اور سنچار کے سادنوں کی دیکھئے گا پریوہن کی جو لاغت ہے وہ جو اکائے کی افستیتی کے اندر سب سے زیادہ مہتوپون ہوتی ہے دوستو تو پریوہن کے سادن جہاں پر آسانی سے اپلوبد ہوں گے اچھی ماترہ میں اپلوبد ہوں گے وہیں پر جو ہیں ادیوگ ستھاپت کیے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں پریوہن کے سادنوں کے ساتھ ساتھ ڈاکتہ ٹیلی فون ای میل یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ادیوگوں کے ستھے کے لیے انیوارے ہوتی ہیں دوستو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں بازار کے بیشے میں اگر تیار مال تو ہے اسے بیچنا کہاں ہے بازار میں تو سب سے مکھے جو کارک ہے وہ بازار بھی ہیں بازار کی اپلوبدہ بھی اتنی ہی آفشق ہوتی ہے کہ اتپاد کیا ہوا جو مال ہے تیار کیا جو مال ہے وہ بیچنے کے لیے ان کے پاس میں بازار ہونا چاہیے اب ہم یہاں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ بازار ہوتا کیا ہے بازار سے ابھی پرائے ہم ایسی ستان سے لیں گے جہاں پر دیکھئے گا وستوں کے ڈیمانڈ ہے سب سے پہلی بات کہ بازار ہم کسے کہیں گے ایسا کوئی کشیطر ہو گیا جہاں پر وستوں کی ڈیمانڈ ہیں اور وہاں کے نوازیوں کی کریشتی بھی ہیں دوستو یعنی وہ مانگ بھی ہیں اور وہ کھلیدنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو ایسے کشیطر کو ہم بازار کے نام سے جانتے ہیں تو ایک ایسا بازار ہونا بھی اوشک ہوگا یہ جو بازار ہے وہ بھی اجوگوں کی اوشتیتی کو پرباوت کرتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کسل سرمکوں کی تو دیکھئے گا دوستو سمیہ انسار پریورتن ہوتا جا رہا ہے حالانکہ جو بھی ہمارے نرمان اجوگ ہیں ان کے اندر ینتریکن بہت زیادہ ہو چکا ہے سوچالیت جو اپنے مشینیں ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کسل سرمکوں کی کہیں نہ کہیں آوشکتا ہوتی ہی ہیں تو جہاں پر کسل سرمک ملتے ہیں وہاں پر اجوگوں کا وکاس زیادہ ہوتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں ہائی ٹیکنولوجی کی اچھ تکنیکوں کی کیونکہ ورطمان میں دیکھئے گا تکنیکی کی بہت ہی زیادہ ویلیو ہے اس سے کیا ہوگا کہ اجوگوں کی اچھ تکنیکیں بھی ہمارے لئے آوشک ہوتی ہیں اجوگوں کی لئے آوشک ہوتی ہیں پونجی پونجی تو دیکھئے گا مول آدھار ہی ہے کہ کسی بھی اجوگ کو استعمال کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہئے پونجی چاہے کشتر ہو کچھا مان ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پونجی کیا ہوشکتا ہوتی ہیں دوستو تو وکاس صرف دیسوں میں پونجی کی کمی ہوتی ہیں اس دیس میں اجوگوں کا اتنا زیادہ وکاس نہیں ہوں پاتا جتنا وکسیت میں ہوں پاتا ہے کیونکہ وہاں پر پیابت ماترہ میں پونجی اپلبد ہوتی ہیں دوستو اسی کے ساتھ دیکھیں کہ سرکاری نیتیاں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کسی بھی سرکار کی جو اجوگک نیتیاں ہیں وہ وہاں کے اجوگوں کو پروائد کرتی ہی کرتی ہے جیسے ہم دیکھیں مان لیجیگا کوئی دیس کی سرکار ہے وہاں کے اجوگوں کا راشتری کرن کر رہی ہے تو ویجیسی کمپنیاں وہاں پر اجوگ نہیں لگانا چاہیں گے دوستو کیونکہ وہاں پر بار بار راشتری کرن کیا جا رہا ہے اور اگر اس کے علاوہ دیکھیں گا کیا کیا جائے سرکار ٹیکس میں چھوٹ دے رہی ہیں اور بہت سائی سویدائیں دے رہی ہیں تو ان کشتروں کے اندر اجوگ لگائے جائیں گے وہاں پر جو ہیں کمپنیاں آتی ہیں اور اجوگوں کو لگاتی ہے دوستو نیکی طاقت کو بڑھا دیتی ہیں دوستو تو دیکھیں گا کہیں نہ کہیں اچھی جلوائیو جو ہے سرمکوں کی کارے شکتے پر پربھاؤ ڈالتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں کچھ اجوگ ہی اس پرکار کی ہیں جہاں پر جو ہے اچھی جلوائیو کی آشتتہ ہوتی ہیں جیسے سینیما اجوگ ہے تو وہاں پر وہ فلی بوت نہیں ہو سکتا جہاں پر دن بر مانے جیگا بادل رہتے ہوں کبھی بھی برسات آ سکتی ہیں تو ایسے کشتروں میں وہاں پر شوٹنگ نہیں ہو پاتی ہیں تو دیکھیں گا کیلیفورنیا میں جو ہے سینیما اجوگ اسی لیے آ پایا یا پھر ممبئی کی جو جلوائیو تھی وہ اس کے انکول تھی اسی لیے وہ جو ہے اجوگ وہاں پر پنپ سکا تو جلوائیو کا بھی ایک مہتوپونستان ہوا کرتا ہے دوستو اس کے بعد میں جلا پورتی جلا پورتی ہے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں بہت سے کاریوں کے لیے جل چاہیے تو وہیں کچھ ایک اجوگ ہی ایسی ہیں جو جل پر آدھاریت ہوتی ہیں جل کے ان میں بہت زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے جیسے ہم بات کریں لوگ اسپات اجوگ ہو گیا وستر اجوگ ہو گیا رسائنک اجوگ آگر چمڑا یا کچھ اس برکار کے جو اجوگ ہیں وہ بنا جل کے وکسٹ ہی نہیں ہو سکتے دوستو ہیں تو اس لیے آوشک ہے کہ ان کے پاس میں کوئی نہ کوئی ستھائی جلس روت ہونا چاہیے دوستو ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انکارکوں میں اپنے لے سکتے ہیں جیسے کہ سستی بھومی ہوگی دوسرا کی جو ہیں راجنیتک ستھرتہ ہونی بھی انیوارے ہوتی ہیں دوستو بینکنگ کے سوئیدہ ہیں اور یہ ایسے بہت سارے کارک ہیں جو کی پربھاؤ ڈالتے ہیں اجوگوں کی اوستیتے کے اوپر اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں اجوگوں کے پرکاروں کے وشے میں اجوگوں کون کون سے پرکار کے ہو سکتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کچھے مال کے ادار پر اجوگوں کے پرکار کون کون سے ہو سکتے ہیں یہاں ہمیں یہ سمجھ لینا ہوگا کہ ہمیں جو کچھا مال مل رہا ہے وہ کس کشتر سے مل رہا ہے اسی ادار پر ہم ان کا بنتوارہ کرتے ہیں دوستو کیا کہا ہم نے کہ یہ جو ہمیں کچھا مال مل رہا ہے وہ کس سے مل رہا ہے کس پر آدارت ہے کھنیجو پر آدارت ہے ونو پر آدارت ہے ایگری کلچر پر آدارت ہے پشموں پر آدارت ہے اس آدار پر جو ان کا برگکن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کرشی آدارت ادیوگوں کی یعنی یہ ایسے ادیوگوں ہوں گے جن ادیوگوں کو جو کچھا مال ہے وہ کرشی سے پرابط ہوتا ہے کھتوں سے پرابط کچھے مال کو ہی وہ ویبن پرکریہوں کے دورہ تیار مال میں بدلتے ہیں اور وکرے کے لئے جو ہیں گاؤں اور شہروں میں بیشتی ہیں دوستو تو کیا کہاں ہم نے ایسے ادیوگ جن کو کچھا مال جو ہے وہ سیدھا کھتوں سے پرابط ہوتا ہے کھتوں سے وہ کچھے مال کو پرابط کرتے ہیں اور اس کو پروسس کر کے تیار مال میں بدلتے ہیں اور گاؤں اور شہروں میں بیشنے کے لئے بھیج دیتے ہیں دوستو جیسے کی کوئی بوزن تیار کرنے والے ادیوگ ہوگئے شکر ادیوگ ہوگئے اچار پلوں کے رس کے ادیوگ ہوگئے پیپ دار جیسے چائے کوفی یا پھر مسالے تیل وستر اس پرکار کے جو ادیوگ ہوگئے وہ سارے کے سارے کرسی ادارت ادیوگ ہوں گے دوستو تو کون سے ہوں گے جنہیں کچھا مال سیدھے کہاں سے پرابت ہو رہا ہے کھیتوں سے پرابت ہو رہا ہے دوستو دیکھیں گا جیسے شکر کی بات کریں اگر چینی بنانی ہے شکر بنانی ہے تو اس کو دیکھیں گا گناہ کہاں سے ملے گا وہ ڈائریکٹ وہ کھیت سے لے کر کے آتا ہے اور اس کا استعمال کیا کرتا ہے تیل ادیوگ ہے تو وہ کہاں پر ڈیپینڈ ہے وہ سیدھا کا سیدھا کھیتوں پر یعنی اگری کلچر پر ڈیپینڈ ہوا کرتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں کھنیز آدھارت ادیوگ تو کھنیز آدھارت ادیوگ کون سے ہوں گے جن ادیوگوں کا جو کچھا مال ہے وہ کیا ہے کھنیز ہے یعنی ان ادیوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کھنیزوں کو کچھے مال کے روپ میں اپیوک کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں گا آگے ہم باتنا چاہیں تو داتوی کھنیز آدھارت بھی اس کو بنا سکتے ہیں اے داتوی کھنیز آدھارت بھی بنا سکتے ہیں یعنی ہم کون سے ادیوگ کے بات کریں ایسے ادیوگ ج جو کھنیجوں پر آدارت ہیں جیسے کی ہم بات کرتے ہیں سیمنٹ بنانے کی تانبعے سے سمندت اُڈیوگ کی یا جوارات اُڈیوگ کی تو وہ سارے کس پر ڈیپینٹ آئمگے وہ کھنیج ان کو ملیں گے اور وہ ان کھنیجوں سے ہی جو کچا مال ہے وہ پرابت کیا کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں رسائن پر آدارت اُڈیوگوں کی یعنی جن اُڈیوگوں کا جو کچا مال ہے وہ رسائن ہوتا ہے وہ رسائنی کریاؤں سے ہی ان کو آگے مال تیار کرتے ہیں اور ان کو بیشتے ہیں دوستو تو رسائن آدھارت جیسے کہ کرترم جو کوئی پلاسٹک بنانا ہے کرترم ریشے بنانا ہے یہ سارے کے سارے کیمیکل پر آدھارت ہوتے ہیں گندک ہے پوٹاس ہے یہ جو کچھے مال کے روپ میں اگر پریوک کی جاتے ہیں رسائنی کا دھار پر ہم ان کو جو ہے رسائن آدھارت ادھیوگوں میں بانٹ کر کے چلتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ون آدھارت ادھیوگوں کی یعنی ایسے ادھیوگ جن کو جو کچھا مال ہے وہ وہاں سے پرابت ہوتا ہے ونوں سے پرابت ہوتا ہے ونوں سے کیا ملے گا دیکھیں گا امارتی لکڑی ہے کاغس کا جو ادھیوگ ہے اس کے لیے لکڑی ہے بانس ہو گیا گاس لاکھ ادھیوگ ہو گیا تو ایسے جو ادھیوگ ہیں جن کو کچھا مال جو ہیں ونوں سے پرابت ہوتا ہے تو وہ ون آدھارت ادھیوگ کہلاتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں پشو آدھاریت ادھاریت کون سے ہوگے جو پشو سے کچھا مال پرابط کرتے ہیں جیسے کہ چمڑا ہو گیا اون ہو گئی تو انیورستر بنانے ہیں تو اون ہمیں پشو سے ہی پرابط ہوتی ہے ہاتھی دات ادھاریت ادھاریت ہے تو اس کو بھی پشو پر ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے یعنی جو ادھاریت کچھے مال کے لیے پشو پر ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں سمدر آدھاریت کے بات کریں جو سمدری جو چیزیں ہیں ان کا استعمال اپنے ادھا کے اندر ادھا کے اندھر کا ادھا کی امال کی رئب میں کرتے ہیں تو وہ بھی اسی ادھا پر سمدھolesulation اور ادھا رذہات ادھا میں آتی ہیں اس کے بعد میں آگے ہم بات کرتے ہیں اگلے پرکار کے روح میں آکار کے ادھا پر یعنی آکار کے ادھا پر کس کس پرکار کے ادھا ہو سکتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ے کتیر ادھا کی دا کٹیر اوڈیوگ جو ہیں وہ نرمان کی سب سے چھوٹی ایکائی مانی جاتی ہیں اگر ہم کہیں اوڈیوگوں کے اندر سب سے چھوٹی اوڈیوگ جو ہیں وہ کٹیر اوڈیوگوں کی سرینے میں آتے ہیں اس میں وسیست دیکھیں گے شیلپکار جو لوگ ہیں انہیں اپنے شامل کرتے ہیں اس میں دیکھیں گا ہم ایسا ماں لیتے ہیں کہ کوئی ایک شیلپکار ہے جو ستھانی ہے جو اس کو کچھا ماں ہے وہاں سے ملتا ہے اس کو لیتا ہے اور سادھان جو اس کے اوزار ہیں ان کا استعمال کرتا ہے اور پریوار کے سارے سدسیاں مل کر کے اپنے دینک جیون کی اوپوکیوستوں کا اتبادن کرتے ہیں دوستو تو ایسے جو ادیوگ ہیں وہ کٹیر ادیوگوں کی سرینے میں آتے ہیں یا تو وہ دیکھیں جو تیار مال ہے اس کا خود اپیوگ کرتے ہیں یا پھر ستھانیے گاؤں کے بجار میں ہی بیس دیا کرتے ہیں دوستو کبھی کبھی تو یہ آپس میں جو اتباد ہیں ان کی عدلہ بدلی بھی کر لیتے ہیں تو یہاں جو ہوا ہم نے کیا کہا ستھانیے کچھا مال ملا سادھان ان کے اوزار تھے گھر کے سجد سے ہی مل کر کے اس کو کام میں لے لیتے ہیں یا تو وہ اس کو خود کام میں لے لیں گے یا پھر بھوک کے لیے وہاں پر ستھانیے ڈیمانڈ ہے اسے کو پورا کر دیتے ہیں گاؤں میں ہی اس کو بیس لیا کرتے ہیں اور کئی بار تو وہ جو ہیں چیزوں کی عدلہ بجلے کر کے ہی کام چلا لیتے ہیں دوستو تو ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھئے گا اس میں ادھر ادھر جانا نہیں ہے تو بہت زیادہ پونجے یا پریوہن کے جو سادن ہیں وہ اس کو پرباویت نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھے گا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ویپارک مہتو جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ایسے جو چیزیں ہیں وہ ادھکتر دیکھیں گا ان کے اپکرن بھی جو ہیں ان کے اپکرن بھی ستھانیاں لوگوں سے ہی بنائے جاتے ہیں اس میں کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے اپنے کوئی خادیا پدارت جو دینک جیون میں کام میں آتے ہیں کپڑا ہو گیا جیسے پاپڑ وغیرہ ہو گئی کھانے کے جو اپنے پدارت ہو گیا کپڑا ہو گیا چٹائیاں ہو گئی برتن ہو گئی دیکھیں گا دوستو ان ادھر جیون میں کم کیا ہوتا ہے کونسی چیزیں بنتی ہیں ایسی چیزیں اپنے بناتے ہیں جو دینک جیون میں اپیوگ میں لی جا سکتی ہے جیسے دینک جیون میں کام آنے والے کوئی خادیا پدارت ہو گئی یا کوئی کپڑا ہو گیا کوئی برتن ہو گئی اوزار ہو گئے فرنیچر ہو گئے ستھانیاں جو جوتے بنانے والے ہوتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی مورتیاں بنا لی پتھر اور مٹی کے برتن ہو گئے انٹیں بنا لی چمڑائے کا کچھ سامان بنا لیا گیا سونار کا سونے چاندی کے آبوشن جو ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اسی برکار کے اپنے مان کر کے چلتے ہیں کوٹیر اوزیوگوں میں ہی شامل ہوا کرتے ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے کوٹیر اوزیوگ کوٹیر یعنی گھر سے ہی لے کر کے چلتے ہیں سارا کام ان کا ستھانیاں ہی ہوا کرتا ہے دوستو پھر ہم بات کرتے ہیں لگو اوزیوگ لگو اوزیوگ جو ہیں وہ کوٹیر اوزیوگوں سے تھوڑے بھن ہوتے ہیں دوستو تھوڑے بھن ہوتے ہیں یہ صدار پر اپنے مان سکتے ہیں کیونکہ ان میں دیکھیں گے پادن کی تکنیکی اور جو نرمان سطل ہیں وہ دونوں ہی کوٹیر اوزیوگوں سے بھن ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ہی گھر سے باہر کار کھانوں کے اندر کام ہوتا ہے دوستو یہ کوٹیر اوزیوگوں سے بڑے ہیں تھوڑے سے ان سے ویعاپک ہوگے کیونکہ ان میں جو کام ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نکل کے فیکٹریز میں ہوا کرتا ہے اس لئے ہم اس کو الگ مانتے ہیں اور اس میں دیکھئے گا ارد کوسل شرمک ہو گئے سکتی کے سنسادنوں سے چلنے والے ینتروں کا پریوک بھی کیا جاتا ہے روزگار کے افسر بھی یہاں پر تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں دوستوں کیونکہ یہاں جو دیکھئے گا بکری ہے ستھانیہ نوازیوں کے کرے سکتی بھی اس کے دورہ بڑھتی ہیں بکری بھی بڑھتی ہیں اور اس میں دیکھئے گا بھارت جیسے جو دیس ہیں چین ہیں انڈونیسیا ہیں جن کے جنسنکھیا جو ہے بہت زیادہ ہیں ان کو جو ہے روزگار اپلود کروانے کے لیے ایسے جو ادیوگ ہیں ان کے افسر بہت زیادہ ہوتی ہیں دوستوں اس میں دیکھئے گا جیسے لگو پیمانے کے ادیوگ آتے ہیں رسم بنائی ہو گئی خادیہ کا جو کوئی سمان بنانا ہو گیا اس پرکار کی چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں تو کوٹیر سے تھوڑا سا بڑا ہوگا اور غرت سے تھوڑا سا یہ چھوٹا ہوا کرتا ہے دوستوں بیچ کا اپنے مان کر کے چلتے ہیں دیکھئے گا دوستوں اس کے علاوہ اور جو پرکار ہیں وہ جم بھارت کے ادیوگ پڑھیں گے وہاں بھی ان کی پوری ویک ہے اپنے دوبارہ کرنے والے ہیں دوستوں تو یہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوٹیر سے یہ کس پرکار سے بین ہیں کیونکہ یہاں پر ہے تو ابھی بھی اتنی زیادہ تکنیکی تو نہیں ہے لیکن گھر سے باہر کام ہوتا ہے فیکٹریز میں کام ہوتا ہے ستھانی اکچے مال کا اپریوگ ہوتا ہے ارد کچھ سرمک ہوتے ہیں شکتی سنسادنوں سے چلنے والے جو مشینی ہیں ان کا اپریوگ بھی کیا جاتا ہے دوستوں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ورت ادیوگ یعنی بڑے پیمانے کے ادیوگوں سے ہوں گے جس کا ایک بہت بڑا مارکیٹ ہوتا ہے بہت پرکار کے کچھے مال ہوتے ہیں اور بڑے بڑے شکتی کے سنسادن ہوتے ہیں کسل سرمکوں کے آشتہ ہوتے ہیں ہائی ٹیکنولوجی ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اتفادن ہوتا ہے بہت زیادہ پونجی کے ان کے اندر آشتہ ہوتے ہیں تو ایسے ادیوگوں کو ہم ورت ادیوگوں کے نام سے جانتے ہیں اور یہ کب پرارم ہوئے دیکھیں گا یہ ادیوگی کرامتی کے بعد میں پرارم ہوتے ہیں اس پرکار کے ادھوگوں کا جو نرمان ہوا وہ اس کے بعد میں ہی ہوا تھا دوستوں اور یہ دیکھیں کہ سپیشلائز ہوتی ہیں وچی اس پرکار کے چیزوں کا اتبادن کیا کرتے ہیں دوستوں جیسے کہ ہم کہیں سیمنٹ ہو گیا ستی بستر ادھوگ ہو گیا پیٹروڈ اصیان ہو گیا لوح اسپات ادھوگ ہو گیا اس پرکار کے ادھوگ جو ہیں وہ اسی سرینے میں آتی ہیں دوستوں پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں سوامیتو کے آدھار پر دیکھیں ادیوگ جو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتی ہیں دوستو تو سوامی تو میں سب سے پہلے ہم بات کریں نیجی کشتر نیجی کشتر کون سا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوگا کہ جو سوامی تو ہے جو فیکٹریز کا جو ادیوگ کا جو سوامی تو ہے وہ کسی نیجی ویکتی کے پاس میں ہوتا ہے یا نیجی کشتر کے پاس میں ہوتا ہے دوستو یا تو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں یا ایک بھی ہو سکتا ہے انہی کے دوارہ سنچالی تو ہوتا ہے جیسے کہ بجاج اوٹو لیمٹیڈ ہو گیا دوستو تو اس پرکار کے ہو گئے دوسرے ہم بات کریں سارجنی کشیطر کے ادیوک سارجنی کشیطر کے ادیوک کون سے ہوں گے جو سرکار یا پھر سرکار کے جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کو سنبھالنے کا کارے کرتی ہیں وہی ان کی مالک ہوتی ہیں دوستو تو اسے ہم مان کر کے چلتے ہیں جو بھی سامیوادی دیس ہوں گے وہاں پر ادیوک جو ہوں گے وہ سرکاری سوامیتو والے ہوتے ہیں لیکن اگر مشری ترچوستہ کی بات کریں تو وہاں پر ان دونوں کا ہی جو ہے استیتو پایا جاتا ہے دوستو تو سہیوکت ادیوک کون سے ہوں گے سہیوکت ادیوکویں ہوں گے جو ان دونوں کا مشرن ہے جس میں کیا ہوگا راج سرکار اور نیجی کشیطر دونوں کے سہیوکت پریانسوں سے چلائے جاتے ہیں ایسے ادیوگوں کو سنگت ادیوگوں کے نام سے جانتے ہیں پھر سہیوکتا کے آدھار پر دیکھے گا سہیاکاری ادیوگوں کا نرمان بھی ہوتا ہے اس میں جو سامیتو ہے وہ کچھے مالکی آپ اٹھتے کرنے والے اتپادگو کے پاس میں بھی ہوتا ہے سرمیکوں دونوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے سنسادنوں کا کوس بھی سہیوکت ہوتا ہے لا بھاہنے کا ویباجن بھی انپات میں ہوا کرتا ہے تو ایسے ادھوگوں کو ہم سہکاری ادھوگوں کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ مل کر کے اس کو تیار کرتے ہیں بناتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کچھے تتھا تیار مال کی ماترہ ہے بھار کی ادھار پر تو کچھے مال اور تیار مال کی ماترہ کتنی ہے بھار کتنا ہے اس ادھار پر ہم اس کو بانتے ہیں نمبر ایک بھاری ادھوگ اور نمبر دو آتا ہے ہلکے ادھوگ بھاری ادھوگ کون سے ہوگے جن میں بھاری سمان بنتا ہے جیسے لوہا اسپاد بنتا ہے ہلکے ادیو کونسے ہوگے جن کا جو کچھا مال ہوگا وہ تیار مال جو ہوتا ہے وہ کونسا ہوگا ہلکا ہوتا ہے جیسے کوئی مانے جیگا ویڈیو تو اتپادن کرنے والے ادیو ہوگے تو اس پرکار سے ہم بھاری ادیوگ اور ہلکے ادیوگوں میں بھی باڑھتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کریں اتپاد کے ادھار پر یعنی اتپادن جو ہوا وہ کونسا ہوگیا تو اس میں دیکھئے گا کونسا ہو سکتا ہے مول بھوت یا ادھار بھوت ادیوگ جو ادھار بھوت جو ادیوگ ہوں گے کور سیکٹر کے جو ہوں گے یہ وہ اتپادن کرتے ہیں جو انہیں ادیوگوں کے لئے اوشک ہیں یعنی یہ جنتہ کے لئے مال تیار نہ کر کے فیکٹریز کے لئے مال تیار کرتے ہیں فیکٹری میں ان کے اوشکتہ ہوتی ہے جیسے لوہا اسپات ہو گیا تامبہ پرگلن کا کام ہو گیا ایلومونیوم پرگلن کا کام ہو گیا اس سے سمجھے جو ادیوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے مول بھوت یا ادھار بھوت میں آتے ہیں لیکن وہ بھوکتہ سامان والے کون سے ہوں گے ایسے ہوں گے جو بھوکتہوں کے لئے سیدھے اپیوگ ایتو سامان بناتے ہیں جیسے چینی دنت منجن ہو گیا کاغج پنکے یا کوئی بھی پرکار کے دیکھئے گا مشین ہو گئی وہ سارے کے سارے جو ہم گریلو کام میں لیتے ہیں دیکھئے گا دوستو یہاں ہم نے ادیوگوں کے سارے پرکار دیکھ لی ہیں اب ہم بات کریں کہ بھارت کے مکھیں ادیوگ کون سے ہوتے ہیں تو اگلی دیکھئے گا یونٹ کے اندر ادیوگ یہاں بھی دے رکھا ہے تو یہاں ہم دیکھ لیں گے کہ ادیوگوں کے جو بھارت میں مکھیں ادیوگ کون کون سے ہیں کون کون سے پرکار کے ادیوگ یہاں پائے جاتے ہیں ان سبھی کی چرچہ اپنے یہاں پر بھی کر لیں گے اس کے علاوہ دیکھیں گا راجستان میں بھی الگ سے ادیوگ اس نے یہاں پر دے رکھی ہیں تو یہ ادیوگ کا جو ٹوپک ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے دوستو تو اسی اس طرح کے حساب سے آگے سے آگے اپنے بڑھتے چلنے والے ہیں یہاں بھارت کے لئے مہترپون جو ادیوگ ہیں وہ ہم بھارت کے جو بھگل کے کلاس ہوگی وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے یہاں پر اس کی بات کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے دوستو تو اس پرکار سے ادیوگ کا جو ٹوپک ہے وہ آپ کا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اگلی کلاس میں اپنے بات کریں گے مانوشن سادن کے ویسے میں مانوشن سادن کیا ہوتا ہے دوستو اور ہمیشہ کی طرح اس کلاس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو مل جائے گی ہمارے یا تو ٹیلی گرام چینل پر یا ہماری افیسیل ویب سائٹ اتولے آری ایس ڈوٹن پر اگر دوستو آپ کو کلاس اچھی لگی ہو کچھ آپ نے سکھا ہو تو اسے لائک کر دینا دوستو کے ساتھ میں شیئر کر